جو عورتیں اپنے شوہر کو ماں سے جدہ کرتی ہیں کیا وہ چاہتی ہے کہ ان کا شوہر کلمے کے بغیر دنیا سے جائے شوہر کو تم نے یہی صلاح دیا ہے شوہر ہونے کا صرف ایک بڑیہ کو پالنے کی بات ہے عزت کے ساتھ ایک بڑے کو پالنے کی بات ہے عزت کے ساتھ وہ بھی ہم سے نہیں ہوتے اور پھر کیوں پالنا ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں پالا ہے انہوں نے ہمیں پالا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے پہ نگاہ اٹھتی ہے تو مقبول حج کا ثواب نہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ اس کی عمر و لمبی کرے اور اس کے رزق میں برکت عطا کرے وہ چاہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے جو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے اللہ اس کی عمر و لمبی کرتا ہے اور اس کے رزق میں برکت دیتا ہے اس کو کبھی محتاج نہیں کرتا زمانے کا یہ بزرگوں کے احترام پر یہ صلاح ہے ماں باپ کے احترام پر یہ صلاح ہے بلکہ قرآن تو کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ اس طرح پیش آؤ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُوْفُ ان کے سامنے اُوْف یعنی ہوں بھی مت کہو ماں باپ کے سامنے ہوں کہنا بھی جائز نہیں اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اُوْف سے بھی اور کم اور ہلکا تکلیف دینے والا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اس کا تذکرہ کرتا لیکن اُوْف سے زیادہ ہلکا کوئی لفظ نہیں ہے اس کا مطلب ماں باپ کے سامنے اُوْف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور ماں باپ کے سامنے جب بیٹھو تو ایسی آجزی سے بیٹھو جیسے کوئی گلام اپنی آقا کے سامنے بیٹھائے ارے جس کے یہاں لوم چلاتے ہو اس کی تو چاپلوسی کرتے ہو اور ماں باپ کے سامنے سینہ تان کا راستی نے کھول کر کھڑے رہتے ہو ترقی کرنے چلے ہو کس کو ترقی ملے گی ماں باپ کے گستاخوں کو جن کو شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی ان کو دنیا میں کیا خات ترقی ملے گی ترقی کا اسی کا مقدر ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے سب کی چاپلوسیاں کرتے ہو کبھی ماں باپ کی سامنے بھی تو گلاموں کی طرح رہو ان کے سامنے بھی تو کبھی ماں باپ ماں باپ کے سامنے بھی تو کبھی آجزی کرو اللہ نے فرمایا ان کے سامنے اوف بھی مت کرنا یعنی ہوں وہ کوئی جواب دے نہ بک بک کرے نہ ہسنا نہیں ہوں نہیں کرنا اگر وہ بیٹھے ہو تو ان کے سامنے کتاب پڑھنا بھی بیعدبی ہے اور تو کون سی کتاب پڑھ سکتا ہے تو کون سی کتاب پڑھ سکتا ہے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر لاکھ اتنی بڑی بھی کتاب اس کے کتنے صفات پڑھ سکتا ہے پڑھ اور مجھے بتا اس پہ سواب کتنا ملے گا ارے کتاب میں درجنوں گھنٹے نظر لگا کر تجھے جو سواب نہیں مل سکتا ایک سکن میں ماں کا چیرہ دیکھنے پہ ملے گا کیونکہ کلہ کے رسول نے کہا ماں باپ کے چیرے کو محبت سے دیکھو تو مقبول حج کا سواب نصیب ہوتا ہے سوچو تسے اسی لیے وہاں کتاب نہیں پڑھنا وہاں بیٹھ کے کتاب نہیں پڑھنا وہاں تو ان کا چیرہ پڑھنا ہے اس لیے کہ کتابیں فل پڑھی جا سکتی ہیں لیبریریا زندہ رہے گی لیکن وہ چیرہ کبھر میں چلا گیا تو پھر کبھی پڑھا نہیں جا سکتا لوگ صرف نماز روزہ حج و زکاة کو دین سمجھتے ماں باپ کی قدر بھول گئے ماں باپ کی قدر فراموش کر گئے میں تو دیکھتا ہوں کہ جو دینداری کے ٹائٹر لے کے پھرتے ہیں ان کے پاس بھی اب میں ماں باپ کی قدر نہیں دیکھتا ان لوگوں کے پاس بھی وہ قدر نہیں ہے جو حدیث میں آئی ہے جو حدیث میں میں پڑھ رہا ہوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں شاید میری نظروں میں کوئی کوتائی ہو گئی ہو لیکن بارحال مجھے نظر نہیں آ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام باپ کی آنے پہ اٹھ کر کھڑے نہ ہوئے تو قدرت نے کہا یوسف اب کے بعد تیری نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اپنے اببہ بھی آتے ہیں لیڈروں کے لئے کھڑے ہونے والوں کبھی باپ کے لئے بھی کھڑے ہوئے ہو لیڈروں کے لئے کھڑے ہونے والوں کبھی ماں کے لئے بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے ہو تازیم میں جناب یوسف علیہ السلام لیکن اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اولاد ہی نہیں ہوئے اللہ کی شان یہ اس سے پہلے اللہ نے دس بیٹے دیے دس کے دس نبی و بعد میں نبوت و خاندان میں لیکن اس کے بعد کوئی بیٹا نہیں ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں ماں باپ کو گھر کا کچھرا لوگوں کے سامنے آجزی کرتے ہو دکھاوے گی کبھی ماں باپ کے سامنے بھی اتنی پیور محبتیں کہیں نہیں ملے گی آپ کو ہر محبت میں مفاد پوشیدہ ہے یہ وہ دیکھو میں نے یہ بات تمہیں پہلے بھی سمجھائی تھی شاید آپ بھول گئے ہو یا یاد نہ رکھا ہو ہر آدمی اپنی صفات سے محبت کرتا ہے کوئی اپنی ذات سے محبت نہیں کرتا مقرر سے کیوں محبت ہے کہ وہ مقرر ہے صفت ہے قاری سے کیوں محبت ہے قرط کرتا ہے صفت ہے عالم سے کیوں محبت ہے علم ہے صفت ہے اپنی ذات سے کوئی محبت نہیں کرتا مطلب اگر یہ ذات سے محبت کرتے تھے جب ننگے گھومتے تھے تب انہوں نے محبت کیوں نہ کی کھڑے پیش آپ کرتے تھے بھی اس طرح میں تب انہوں نے محبت کیوں نہ کی تب تو لوگ نفرت کرتے تھے ناک بن کرتے تھے بدبو دیکھ کر لیکن اس وقت تو جب ہم جاہل تھے عالم نہ تھے قیرت کرنا نہ جانتے تھے عدب نہ جانتے تھے یعنی اس وقت تو صفات نہیں تصریف ذات تھی تب کسی نے اپنی جان سے زیادہ پیار کیا تو اسے ماں باپ کہتے ہیں